بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹین کلاس سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہمارا جو معاشرطی علم کا ٹراپک ہے وہ ہے یونائٹی نیشنز یعنی اقوام متحدہ اقوام متحدہ کا قیام کب عمل میں آیا ہے اس کے مقاصد کون سے ہیں اور اس ادارے کی بقاعدہ منظوری کب ہوئی دی اور قیام عمل میں پاکستان کا کیا کردار ہے اب سب سے پہلے ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں اقوام متحدہ کب قائم ہوا یعنی کہ یہ ادارہ کب وجود میں آیا اس سے پہلے اصل میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے اینڈ پہ یعنی اس کے اختتام پر نائنٹین نائنٹین نائن میں جو تھی وہ ایک نام تھا لیگ آف نیشنز یعنی انجم اقوام اس عنوان پر انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کے جو آرمی برادری ہے یا دنیا کے جو ممالک ہیں اس کے لوگ جو مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے مسئلے ہیں جو ہیں وہ حال کرنے تو پھر جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی انیس سو انیس میں تو جو اقوام متحدہ تھا یہ ادارہ جو یونائٹین نیشنز کے نام سے قائم ہے اس سے پہلے انجمین اقوام یعنی لیگ آف نیشنز کے نام سے قائم تھا لیکن جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو یہ پھر ادارہ ختم کر دیا گیا کیونکہ جو جنگ ہوئی تھی اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی اور پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ کافی افسٹ ہو گیا جب پھر جنگ کی تباہی ان ممالک نے کچھ ممالک نے دیکھی یا جو عالمی برادری ہے یعنی کہ جو دنیا میں تمام مالک انسان ہیں لوگ ہیں جو اس کے بعد میں نمائندے بنے ہیں جو ممالک ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا کوئی ہم ادارہ بنائے یا ایسی کوئی ہماری تنظیم ہونے چاہیے جسے آئندہ جو جنگیں ہیں وہ نہ ہوں اور پھر انہوں نے ان کے درمیان جو بامیت آمن ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ان اس کے درمیان جو مل کے جو انہوں نے کام کرنا تھا مفامت سے انہوں نے بامیت آمن کے فروغ کے لیے ایک نئے دارے کی تخلیق جو ہے وہ اس کو تخلیق کرنا ضروری سمجھا تو پھر اس وقت بڑے جو مالک تھے ان کے جو میمبر تھے یا سربراہان تھے جیسے وزیر اعظم صدر وغیرہ انہوں نے ملاقاتیں کی اور پھر اس طرح اس وجہ سے پھر 1945 میں یعنی کہ 1945 میں امریکہ کے شہر شہر تھا سان فرانسکو یعنی کہ ایک امریکہ کا شہر تھا سان فرانسیسکو جس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور تب پھر یہ ایک دوسری تنظیم وجود میں آئی تھی جس کا انہوں نے نام رکھا تھا یونائٹی نیشنز یعنی کہ اردو میں جسے بولتے ہیں اقوامی متحدہ انہیں نے پھر تب یہ بنانے کا فیصلہ گیا پھر جب یہ تنظیم بنی اور اس کو یہ قائم ہو رہی تھی تو اس وقت کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے ہیں یا کن ممالک کے جو نمائزیں سے شامل ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہلیں کہ کتنے ممالک تھے اس تنظیم کو قائم کرنے میں جو چاہتے تھے کہ ایسی تنظیم قائم ہو جس میں آئندہ ہے وہ جو لوگ جنگ کری کے تباہ کریوں سے جو جنگ ہو رہی ہے ان کے تباہ کریوں سے بچا جائے اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایسے چیزیں ہیں جسے پورے دنیا میں دہشت کر دی یا جنگ کے حالات یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ فیس نہ کرنی پڑے ان کو بچانے کے لیے پھر انہوں نے وہ قائم کی اور تنظیم قائم کی پھر اس کا بقاعدہ آگاز یہ ہو گیا تھا اور اس کا جو پوائنٹ ہے اسی کے اندر ہی بسکلی آ رہا ہے کہ اس کی پھر بقاعدہ انہوں نے منظوری دیا دی تھی پچیس جولائی اور انیس سو پنتاریس یعنی نائنٹین فورٹی فائیو میں اور اس میں پچاس جو ممالک ہیں ان کے نمائن دیس میں شامل تھے پھر اس کے بعد جو بقاعدہ پھر چوبیس اکتوبر انیس سو پنتاریس کو یہ ادارہ پروپرلی اپنے مرک میں آگیا یعنی اس نے بقاعدہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اس کا جو میم مقام تھا کہ کہاں پہ یہ قائم ہوا تھا اس وقت وہ مقام ہے اس کا نیو یارک یعنی کہ اب یہ ادارہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہے یونائٹیڈ انشنز اب یہ ہے کہ جو اس کے مقاصد ہو گیا ہے اقوامی متعدہ کے قیام کے مقاصد بھی یہی ہیں کہ جو بین الکوامی امن ہے وہ قائم ہو یعنی پوری دنیا میں صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور جو معاشی اور معاشرتی آپس میں لین دینا ہے یا تام ہونا ہے اس قسم کی جو باتیں ہیں جسے معاشرے کو یا ہر انسان کو فائدہ ہو بینیفیٹ ہو اس موضوع پہ انہوں نے آپس میں اس پوائنٹ کو اٹھایا اجاگر کیا اور انصاف کی فراہمی انسانی مسائل کا حل اور اس قسم کے جو تھے یہ ان کے مقاصد تھے کہ یہ مقصد کیا ہے انہیں اداروں قائم کرنے کا پھر اس کے بعد جو تھے ادارے وہ کتنے تھے اس کے بنیادی ادارے قوامی متعدہ کا کتنے ہیں قوامی متعدہ کے بسکلی چھے بنیادی ادارے ہیں جن کے انہوں نے نام رکھے تھے جنرل اسمبلی سلامتی کونسل تولیتی کونسل اور معاشرتی معاشری کونسل بین القوامی جو ہے دالتن صاحب اور سیفٹری ایٹ